شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي الْحَاتَمِ لِمَا صَبَقِ وَالْقَاطِحِ لِمَنْ غَلَقِ الْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَبِالْقَاصِمِ مُحَامِدَا وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ طاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْوِجْسَ وَتَحْحَرَا هُمْ تَتْبِیرًا امَّا بَعْدُ فَقَدْ فَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ بَلْ هُوَ عَيَاتٌ بَيَّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُطُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْهَدُوا بِعَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ سَلَوَاتٌ میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب ان تقاریر سے استفادہ کریں اور ایسے دور میں جبکہ ہر طرف علم سے اور تحصیل علم سے انسان اپنی والحانہ محبت کا اعلان کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں اس کے بچے علم حاصل کریں اس کے گھر والے علم حاصل کریں جہالت دور ہو ظلمت ہٹے اندھیرہ کٹے اور انسان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں ایسے دور میں سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بزحمت صحیح لیکن اہم مسائل کو سمجھنے کی سائی کریں پیچھے نہ ہٹیں کسی ایک انوان کو یہ سمجھ کا کہ ہمارے ذہن سے بلند ہے نگرانداز کرنا احساس کم تری ہے آپ کو سب کچھ معلوم ہے میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو متوجہ کرتا جاؤں اور آپ کے حافظے کو تازہ کرتا جاؤں یہ کیوں کہ رہا ہوں کہ آپ کو سب معلوم ہے اس لیے کہ میرا یہ ایقان ہے کہ ہر مسلمان قرآن کو پوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے چاہتا ہے کہ اپنی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ اس کے بچے پڑھیں اس کے گھر والے پڑھیں وہ خود پڑھیں اور اس یقین پر میں اعتماد کرتا ہوں یہ سمجھ کر کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے میرا کام صرف اتنا ہے کہ حافظے کو متوجہ کر دوں میں نے متوجہ کیا کہ قرآن پڑھنے والوں نے کیا قرآن مجید میں محشر کا ذکر بھی پڑھا ہے کل میں نے متوجہ کیا کیا انہوں نے قیامت کا بھی ذکر پڑھا ہے قرآن جس میں ہر ایک علم ہے قرآن جس میں حرکت شمس پر گفتگو ہے جس میں حرکت زمین پر گفتگو ہے قرآن جس میں نباتیات پر گفتگو ہے جس میں علمِ طبقات العرض پر گفتگو ہے قرآن جس میں علمِ حیعت پر گفتگو ہے قرآن جس نے تاریخِ بشر پر گفتگو کی ہے قرآن جس نے انسان کے اغبال کو ادبار کو اس کی پستی کو اس کی تلندی کو جگہ جگہ سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ قرآن جو لامیم کے علف سے لے کر وَنَّاس کی سین تک فقط انسان کو ظلمت سے نور تٹ لے جانے کے لئے نازل ہوا اس قرآن میں اتنے مختلف مقامات پر محشر کا تذکرہ آیا کہ مجھے صرف یہ پوچھنا پڑا کہ کیا ہمارے علماء ہمارے مفسرین ہمارے ریسرچ سکولرز ہمارے تحقیق کرنے والے کیا اس طویل ذکرِ محشر کو نظرانداز کر دیں گے کیا ان کے پاس اس کی کوئی تعویل ہے کیا ان کے پاس اس تمام تفصیل کے لئے کوئی اور تفصیل ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں اس کی تفصیل یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی گفتگو تھی کہ نتیجے تک اگر ہم پہنچ سکیں تو معلومات میں اضافہ ہوں کل میں نے سورہ شمس پہ گفتگو کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَلْ شَمْسُ خُوِّرَتْ وَإِذَلْ نُجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَلْ جِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَلْ اِشْعَارُ اُتْتِلَتْ وَإِذَلْ وَحُوشُوْ حُشِرَتْ یہ تمام سورے کو میں نے پڑھ کے سنایا کہ قیامت جب آئے گی تو یہ آفتہ بے نور ہوگا یہ تارے ٹوٹ کے گریں گے انسان اپنی دولتوں سے خود بھاگے گا انسان اس حیرانی میں آئے گا کہ جہاں سرمایہ اس کی مدد نہ کر سکے گا دریاؤں میں آگ لگ جائے گی ہر گروہ اور ہر مکتب فکر الگ الگ ہو جائیں گے اور یہ تمام تفصیل محشر دے کر قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کو مجنون نہ سمجھنا وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اپنے نبی کو دیوانا نہ سمجھنا کہ وہ کل کے متعلق اتنی تفصیل دے رہا ہے کل کے متعلق اتنی تفصیل دے رہا ہے یہاں نازو نام کے پرورتگان کے لئے یہاں دولتوں سرمایہ سے ملوث ہونے والوں کے لئے بہت بھیانک ہے یہ تصور کہ ایک دن ہے قیامت کا ایک دن ہے محشر کا ایک دن ہے حساب کا ایک دن ہے جس کو یوم التغابن کہتے ہیں یوم الخروج کہتے ہیں یوم الدین کہتے ہیں یوم الحساب کہتے ہیں یوم الحشر کہتے ہیں ایک دن ہے کہ جب پرسش ہوگی ان کے لئے بہا ڈراؤنا ہے یہ تصور تو وہ کہتے ہیں ارے یہ نبی تو کیا دیوانہ تو نہیں قرآن نے کہا ماں صاحب کمب مجنون اگر آنے والے واقعات کا وہ تذکرہ کرے تو اس کو دیوانہ نہ سمجھو دیوانہ نہ سمجھو وہ افق مبین سے دیکھ رہا ہے لَقَدْ رَاهُ بِالْعُفَقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ وہ اپنے غیب پر بقیل نہیں ہے وہ اپنے غیب پر بقیل نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے لئے اور میرے لئے ہر آنے والی ساعت غیب ہے ہر آنے والی ساعت غیب ہے اب جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اب میں کیا غیب ہے یعنی اس ایک لمحے میں کتنا غیب ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کے شرائین کیا کام کر رہے ہیں آپ کے امعہ کیا کام کر رہے ہیں دل کی حرکت کا کیا حال ہے قوہِ حازمہ کا کیا حال ہے قوہِ تافعہ کا کیا حال ہے نفس کی حرکتوں کے پیچھے کیا کیا طاقتیں کام کر رہی ہیں سب غیب کچھ نہیں معلوم ہے یہ اب کا حال ہے اور آنے والی ساعت بلکل آپ نہیں جانتے اگر اس آنے والی ساعت کے متعلق کوئی ایک تفصیل دیتا جائے کوئی ایک تفصیل دیتا جائے کہ اُس دن سے خوشیار رہو اُس دن سے خوشیار رہو جس دن کی تعریف قرآن یہ کرتا ہے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ عَقِينَ وَأُمَّهِ وَحَبِينَ وہ دن جبکہ بھائی بھائی سے بھاگے گا جبکہ بیٹا ماں سے دور ہوگا جبکہ بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا وہ صاحبتے ہی وہ بنی اور اپنی ساتھ رہنے والی کو چھو کے بھاگے گا اپنی اولاد کو چھو کے بھاگے گا دیکھو اُس دن سے خوشیار رہو کونسا دن ارشاد رہا یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَقَزَاُ لِكَا قَانُوا يُوفَقُونَ جب آئے گا محشر تو کافر یہ کہیں گے ارے دنیا میں تو ہم کو ایک ہی ساعت ملی تھی رہنے کی دنیا میں تو کچھ ہی دیر ہم رہے تھے وہ اسی طرح سے بہکی بہکی باتیں کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ اُتُوا الْعِلْمَ وَالْعِيمَانِ لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْاوْ يَوْمِ الْبَعْثِ اور صاحبانِ علم و ایمان کہیں گے کہ تم کو تو محشر تک زندگی ملی تھی کتابِ خدا میں کہ اپنے عمل کو باقی رکھنا چاہو تو محشر تک باقی رکھ سکتے ہو مگر تم غافل رہے لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْاوْ يَوْمِ الْبَعْثِ فَحَازَا يَوْمُ الْبَعْثِ آج ہے وہ دن جو سب کو اٹھایا جائے گا وَلَّا كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ایک دن محشر کا ہے تو اس لیے آج یوم ایزن لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ آج کا دن ہے کہ ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ آج کے دن ان کو محلت دی جائے گی وہ دن وہ دن جس کو قرآن یوم البعث کہتا ہے وہ دن جس کی شان قرآن یقبت لاتا ہے کہ وَمَا قَدْرُوا وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تم نے اپنے مالک کو جانا ہی نہیں والعرض جمیعاً وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْزُ جَمِيعًا مَتْوِيَّةٌ سَمَا قَدْرِهِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْزُ یہ سورہ زمر کی آخری آیتیں ہیں سورہ زمر کلام مجید کا انچالیس سورہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْزُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے پرنور ہو جائے گی وَوُزِعَ الْكِتَاب کتاب کو لاکر رکھ دیا جائے گا وَجِيعَ بِالنَّبِجِّينَ وَالشُهَدَاب اُدھر سے انبیاء آئیں گے اُدھر سے شہداء آئیں گے وَوَزِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ اور ان میں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا وَفَيَا قُلَّ نَفْسِمْ بِمَاقَ سَبَت اور ہر انسان اپنے کیے کو پا لے گا سورہ زمر وَسِّيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَا اور کفر کرنے والوں کو گروہ گروہ جہنم کی طرف ٹھکے لیں گے حَتَّىٰ اِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَتْ اَقْوَابُا جہنم کے قریب آئیں گے جہنم کے دروازے کھلیں گے جب جہنم کے دروازے کھلیں گے اَوْلَ لَهُمْ قَزَنَتُهَا جہنم کے نگران ان سے پوچھیں گے اَوْلَ لَهُمْ قَزَنَتُهَا اَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے کیا تم پر انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کی تھی وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاعَ يَوْوِكُمْ حَاظَا کہ انہوں نے نہیں در آیا تھا تم کو کہ آج کا دن آنے والا ہے آنے والوں نے کہا ہاں ہاں رسول آئے تھے وَلَاقِنْ حَقَقْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن عذاب کا کلمہ کافرین کے لیے تئے ہو چکا تھا حکم ہوا چلے جاؤ جاؤ تمہارے لیے یہ دروازے کھلے ہیں اور ادھر وَسِّيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ مِلَى الْجَنَّتِ زُمْرَابِ اور یہاں متقین سے کہا جائے گا کہ چلو جنت کی طرف گروہ گروہ حَتَّا اِذَا جَاؤُوا ہَا وَفُتِحَتْ عَضَّابُ ہَا جب یہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھلیں گے قَالَ لَهُمْ قَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَتْخُلُوحَا خَالِدِينَ کہ تم پہ سلام ہو تمہارے لیے سلامتی ہو تم پاک ہو پاکیتا ہو پاک کیے گئے ہو آؤ یہ تمہارے ہی لیے ہے جنت میں جاتے جاتے وہ کہیں گے وہ قَالُو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وعدے کو پورا کیا اور آج ہم کو زمین کا وارث بنایا زمین کا وارث بنایا اور میرے پروردگار یہ وراستِ عرضی کی گفتگو کہا چھڑی میں ایک مرتبہ پھر واپس جانا چاہتا ہوں سورہ زمر سے سورہ انبیاء پر سورہ انبیاء کی ان آیتوں کو دیکھئے یوم نتو سماو قطیس سجل لِلکتب ایک دن وہ آئے گا جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیڑ دیں گے جیسے کاغذ کے تومار کو لپیڑ دیا جاتا ہے کما بدعنا اول قلق نویدہ جیسے ہم نے ابتدا کی تھی اسی طرح سے ہم انتہا کر دیں گے وعداً علینا اِنَّا کُنَّا فَاعِلِينَ یہ ہمارا وعدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے ہم ایسا ہی کریں گے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ عَنَّا الْأَرْضَ يَرِسُحَا عَبَادِيَ السَّالِحُونَ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے وہ سورہ انبیاء یہ سورہ زمر کے جنت میں جاتے جاتے اہل جنت کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَسْنَ الْأَرْضِ ہم کو زمین کا وارث بنایا تو زمین پر گفتگو کرنے والے ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کریں جنت میں جاتے ہوئے وارثان جنت کہتے کہ ہم وارث جنت ہیں اس لیے پہلے زمین کی تعریف کو سمجھیں زمین وہ نہیں جس پہ تم پاؤں رکھ کے چلتے ہو جس پہ گھر بناتے ہو جس کے لیے لڑتے ہو زمین اس مادہ قبول کو کہتے ہیں زمین اس مادہ قبول کو کہتے ہیں جو کسی کے فعض کو قبول کرے اور آسمان اس واسطہ فعض اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے فعض آئے صالح بندوں کے لیے ہمیشہ مادہ قبول ہے وہ کسی کا دل ہو جب عرض بنے وہ کسی کا قلب ہو جب عرض بنے قبول کرنے کا مادہ بنے تو سمجھ لو کہ وہ صالح بندے کی میراس ہے وہاں غیر صالح نہیں آسکتا ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں گے یہ تفصیل محشر یہ جہنم والوں سے گفتگو یہ جنت والوں سے گفتگو یہ حساب کا دین یہ میزان کی گفتگو اب میں آیتوں کے سلسلے کو روکتا ہوں تاکہ اس تمہید کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ آخر کیا یہ سب حصہ قرآن کا بیکار ہے کیا یہ حصہ بیکار ہے کیا اس کو فقط سواد کی خاطر پڑھنا ہے کیا فقط اس کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ایک دن ہوگا ایک دن ہوگا یہ کچھ سمجھنا بھی ہے تین سو سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جہاں فقط تفصیلہ فقط تفصیلہ مگر پھر بھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم گویا قرآن کو پاکتے ہی نہیں ہیں پہلی وحی آسمانی سورہ اقراب سورہ علا پہلی وحی آسمانی اس میں بھی ذکر میں شک اگر اب بھی نہیں رکھتا تو اس کی جھوٹی پیشانی اور خطاکار پیشانی کو ہم کچل دیں گے وہ کہو اس سے کہ وہ اپنے مددگاروں کو پکارے اور ہم جہنم کے شولوں کو پکاریں گے پہلی وحی پھر اس کے بعد جس سورے کو دیکھ دالی ہے سورہ فجر سورہ قارعہ سورہ خاہ سورہ ابسا و تولہ جتنے سورے ہیں سب میں آکے دیکھیں گے کہ تفصیل محشر موجود ہے جو نہ آپ دے سکتے ہیں نہ آپ کا مفسر دے سکتا ہے نہ کوئی منجم دے سکتا ہے نہ کوئی اہل علم بدلا سکتا ہے وہ تفصیل محشر ایک نبی امی لقب نے دی ایک کہہ کر کہ مجھ پر وحی آئی اور میں تفصیل دے رہا ہوں دنیا یہ سمجھ گئی کہ پیغام پہنچانا ان کا کام ہے یہ سنا کے جا رہے ہیں یہ سنا کے جا رہے ہیں اگر واقعی سنا کے چلے گئے اور ڈاکیے کے فرائض ادا کر کے چلے گئے تو اس کے معنی یہ ان کو بھی آیتوں سے بڑھ کے کچھ نہیں معلوم تھا اور اگر نہیں وہ بھی جانتے تھے وہ حقیقتوں کو جانتے تھے وہ میزان کو جانتے تھے وہ سراب کو جانتے تھے وہ نارو جنب کو جانتے تھے وہ حساب کو جانتے تھے وہ طویل عرصہ محشر سے واقع تھے وہ شفاعت کے طریقوں کو جانتے تھے اور ان ساری چیزوں کو اگر وہ جانتے تھے تو پھر پھر یہ ایک منزل لائے گی کہ جہاں آپ کو یہ کہنا پڑے گا اور جس منزل سے ہم اپنی فکر کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر کتاب العلم قرآن ہے اگر کتاب العلم قرآن ہے کہ جس میں ہر علم موجود ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی ایک خانوشی ایک گو آئی ایک خانوشی ایک گو آئی ایک وہ کتاب جو بیند دفتین ہو ایک وہ کتاب کہ جس کے سینے میں علم ہو اور جس کی زبان اس کی تفصیل کو بیان کرے اور اگر یہ حقیقت ہے تو کتاب العلم یا سامت ہے یا ناطق یا سامت ہے یا ناطق سامت وہ ہے جس کو تم ہمائل بنا رہے ہو سامت وہ ہے جس کو گلے میں لٹکا رہے ہو اور ناطق وہ ہے جس کا کلمہ پر رہے ہو ناطق وہ ہے جس کا کلمہ پر رہے ہو قرآن کا کلمہ آج تک کسی نے پڑھا نہیں حالانکہ اللہ کا کلام ہے جس میں بڑا چھکڑا ہے کہ حادث ہے یا نہیں ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے مگر کلمہ قرآن کا نہیں ہے کلمہ محمد کا ہے کلمہ محمد کا ہے تو مسلمانوں میرا ساتھ دو اس فکر میں میں غلو نہیں کر رہا ہوں اختلافی مسئلہ نہیں ہے کتاب العلم سامت ہے جس کو قرآن کہتے ہو ناطق ہے جس کو محمد کہتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی اختلاف کی صورت نہ ہونی چاہیے اختلاف کی صورت نہ ہونی چاہیے اور اگر اس میں کوئی اختلاف آ جائے تو پھر حقیقت وہی پر غور کرنا پڑے گا کہ وہی آئی کیسے کس نے کہا کہ وہی آئی کس نے کہا کہ وہی آئی اور کس کی گواہی سے تم نے کہا کہ یہ وہی ہے کس کی گواہی سے تم نے کہا کہ یہ وہی ہے ایک ہی نے تو کہا دو چار آدمی بھی تو نہیں تھے تم نے جب قرآن کو جمع کیا تو تم کہتے ہو کہ زیدب نے سابت میں دو دو چار چار آدمیوں کی گواہی پر آئیتوں کو لکھا میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر نے جب یہ کہا کہ یہ آئیت آئی تو کسی امتی نے یہ پوچھا تھا گواہ لاؤ کسی امتی نے یہ پوچھا تھا گواہ لاؤ تو اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جبرائیل کو کہا روحِ امین محمد کو کہا صادقِ امین اور اس امانتدار نے اپنی کمالِ عصمت کا ثبوت دیا کمالِ عصمت کا ثبوت دیا کہ جہاں تک کلامِ الہی تھا اس نے کہا کلامِ الہی ہے اور جہاں تفصیل دی کہا میرا کلام ہے میرا کلام ہے تو اب یہ کتابِ علمِ ناطق جس کو میں ذاتِ ختمی مرتبت سمجھتا ہوں وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے اس تفصیل کے متعلق پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول یہ تفصیلِ محشر آپ دے رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی تاجب ہوگا آپ کہ دنیا میراج کی منکر ہے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے ہمارے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے کہ راوی کمزور ہے اور واقعہ یہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ پڑے بڑے محققین نے میراج کے راویوں کی جو تنقیح کی تو اس میں حیرانی ہو گئی ہم سے پوچھو تو ہم بتلائیں گے ہمارے پاس میراج کی روایت آئی ہے زائد شہید سے زائد ابن علی ابن الحسائد زائد شہید کہتے ہیں کہ مجھ سے روایت کی میرے باپ زین العابدین نے وہ کہتے ہیں مجھ سے روایت کی میرے پدر گرامی حسین ابن علی نے وہ کہتے ہیں مجھ سے روایت کی میرے باپ علی ابن ابی طالب نے وہ کہتے ہیں مجھ سے کہا محمد عربی نے کہ انہوں نے میراج پر جا کر محشر کی تفصیل کو دیکھا جنت کو بھی دیکھا دوزق کو بھی دیکھا کاؤسر کو بھی دیکھا تصنیم کو بھی دیکھا توبہ کو بھی دیکھا انبیاء سے بھی ملاقاتیں کی اور اس تفصیل کو دیکھ کے دیکھ کے اس منزل پر پہنچے ماں کذبل فوادو مارا جس کو آنکھ نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں یہ ہے اگاہ نگت قلب و نظر پیغمبر اگاہ نگت قلب و نظر پیغمبر کہ جس کو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں کہ خواب تو نہیں دیکھا تھا کوئی واہمہ تو نہ تھا نہیں قلب نے کہا کہ جو کچھ دیکھا حق دیکھا وہ تفصیل دی مسلمانوں نے اس تفصیل پر زیادہ نظر کرنے کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ذابطہ حیات لے لیں گے پیغمبر سے ایک دستور حیات لے لیں گے پیغمبر سے جہاں ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوں اور جہاں مسلمانوں کی اکثریہ ہم کو قوت دلائے اقتدار دلائے طاقت دلائے اور جہاں ہم ایک سلطنت کے قابل بن سکے اس کے آگے کچھ نہیں محشر سے کچھ گھبراہت شروع سے رہی شروع سے گھبراہت رہی اب اگر آپ کے حافظے میں کوئی نام ہے تو آپ بتائیں یا میرا حافظہ ظاہر ہے کہ اب تو ساتھ نہیں دے گا مگر جہاں تک میں نے اور کیا میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے تاریخ اسلام میں کسی نے محشر کے متعلق گفتگو کرتے یہ نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں ہم بھی رہیں گے میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے اگر تاریخ اسلام میں کوئی شخص آپ کے ذہن میں ہے وہ بادشاہوں میں ہو یا مرشدوں میں ہو یا صوفیاء اکرام میں ہو یا فقہ میں ہو یا علماء میں ہو یا خلفاء میں ہو کہ کسی نے یہ کہا کہ محشر تو ہے مگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہیں کوئی ہے آپ کی نظر میں نہیں ہمت نہیں تھی کسی کی ہمت نہیں تھی یہ کہے تو وہی کہے جو یہ چند رہا ہو کہ محشر یہ سامنے ہے اور وہ کھڑے ہے رسول اور ان کے ساتھ ہے ہم اور جب ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے چاہنے والے تو ہم ہیں ان کے بچانے کے لئے آپ سمجھ رہے ہیں تعلیق کی مبالغہ کیا غلو کیا میں روایتوں کو سامنے رکھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں روایتیں ہیں میں چاہتا ہوں ایسی کوئی روایت آپ وضا کر کے بتا دیجئے جو رسول سے ہونی چاہیے وہ نہیں آئے وہ نزدی کی جس کو حاصل ہے منزل قربہ پر جو فائز ہے وہ اسی کو زیب دیتا ہے اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے نہ گھبرانا میں شر سے اور رسول یہ کہے رسول یہ کہے ان کا دامن نہ چھوڑو ان کا دامن نہ چھوٹنے پائے قرآن ان سے الگ نہیں یہ قرآن سے الگ نہیں ایک سامت ایک نادق حتی یردہ علی الحاؤز یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حاؤز کسر پکاریں پیغمبر ادھر گواہی دے کہ یہ حاؤز کسر پہ ملیں اور یہ کہیں نہ گھبرانا نہ گھبرانا صادق امین یہ کہے جو تفصیل محصر دے کہ یہ بھی آئیں گے تو اس لیے عزیز بیمار آدمی اپنی علالت کے زمانے میں یہ چاہتا ہے کہ اگر علالت سخت ہو بھی تو اس کا طبیب اس کی دل جوئی کر کے یہ کہہ دے کچھ نہیں کچھ کوئی فکر کی ضرور نہیں بڑی تسلی ہوتی یعنی جھوٹی تسلی بھی مریض کے لیے بہی قیمتی شیئے چھوٹی تسلی بھی یہ جائے کہ میں پیغمبر کو صادق امین سمجھوں اور پیغمبر یہ کہیں کہ یہ دونوں آئیں گے کاؤسر پر اور صادق آل محمد یہ کہیں تم نہ گھبرانا ہم تم کو لے کے جائیں گے تو آپ یقیناً اس منزل پر مجھے یہی کہ کر معاف کر دیں کہ میں اپنے اس تعلق خاطر کے ساتھ جو مجھ کو اس خانوادے سے ہے اپنی علالت کے دوران میں اس تسلی کو قبول کر رہا ہوں وہ تسلی جو ان کا غیر نہ دے سکا وہ تسلی جو ان کا غیر نہ دے سکا فقی ہیں فقہ ہیں اب کس کس کے نام لوں کسی فقی نے کہا کہ میری فقہ پہ چلو میں بچا لوں گا کہیں کہا کسی عالم نے کہا میرے فقہ پامل کرو میں بچا جوں گا نہیں نہیں بلکہ اس گھرانے نے کہا ہماری محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جائے گی جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اس گھرانے نے کہا گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں یہاں رہو تو دل مطمئن رہے دل قوی رہے دل میں طاقت رہے قبر میں جاؤ تو گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں سوال ہو تو ہم ہیں سبحان اللہ گھبرانا نہیں وہ منزل آئے گی بہت غور سے سنیے جیسے ہی سور پھوکے گا اللہ رہے تفصیل پوچھوں کسی مفسر سے یہ سور کیا چیز ہے اس کو پھوکتے کیسے آواز کیسے آئے گی قرآن کہتا ہے زمین و آسمان میں جو بھی ہوگا چلہ اٹھے گا چیز اٹھے گا دہشت کے مارے اس کا قلیجہ پھڑ جائے گا بہت غور سی آئے سنیے وَنُفِقَ فِي السُور فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ اِلَّا مَگَر مَنْ شَاللَّهُ جس کو خدا چاہے کیا آئے تھے یعنی سور پھوکے تو دنیا چلہ اٹھے گی مگری کہ اگر خدا چاہے کہ یہ مطمئن رہے تو نفق سور بھی ہوگا مگر کچھ ہوں گے جو مطمئن ہوں گے یا آواز سور اثر نہ کریں وَمَنْ وَمَنْ سب سب مَنْ اگر اساس درست ہے اگر مرکز درست ہے اگر نیوکلیس درست ہے تو گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں کس منزل پر کسی قدیم شاعر نے کہا تھا بیٹھے تھے ایک روز نبی فاطمہ کے پاس تھا آف تاب روح رسول خدا حدا آپ نے بیٹی سے کہا کہ فاطمہ تم کو جب دیکھتے ہیں عبادت کی فکر رہتی ہے کچھ تم کو میری امت کا بھی خیال ہے یہ پورا مرسیہ ہے مگر مرسیہ نہیں ہے ایک پوری روایت کو نظم کیا ہے پوری روایت ہے یہ میں روایت کا حوالہ دیتا ہوں ابھی آپ سے عمالی شیق صدو امام جعفر بیٹی تمہیں بھی کچھ میری امت کی فکر ہے تو اس دن شہزادی نے نہایت رقار سے یہ جواب دیا کہ بابا آپ نہ گھبرائیں آپ کے شاہنے والوں کے عمال جب پیش ہوں گے تو زہرہ نے اتنا انتظام کیا ہے اتنا انتظام کیا ہے کہ یہ حیران نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے اس انتظام کی فہرست دی ہے فہرست دی ہے کہ کتنی چیزیں لے کر آؤں گی اب اس کے بعد عمالی میں شیق صدو نے بے صحیح ترین روایت میں صادق آل محمد سے نقل کیا ہے کہ محشر کر دی بار بار رسول پوچھیں گے کہاں ہے زہرہ کہاں ہے زہرہ آواز آئے گی کہ وہ سواری آ رہی ہے جب سواری نزدیک آئے گی محمل کے قریب جائیں گے پردہ محمل کو الٹ کے پوچھیں گے کہ بنتے کیا انتظام ہے کیا انتظام ہے تو اب یہ ایک ہی جملہ ہے عربی کا جو نص سے معصوم ہے کا پاپا کفانا لشفاعت کافی ہے ہمارے لئے شفاعت کے واسطے کفانا لشفاعت یدانے مختوعتانے لولدی الاباس بابا شفاعت کے لئے کافی ہے ہمارے واسطے میرے بیٹے اباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ عمالی شاق صدو میں اس مقام پہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا میں صرف یہ حس کرنا چاہتا تھا کہ یہ روایت موجود ہے دل کو تسلی ہے دل کو تسلی ہے کہ محشر سے کوئی اتنا قریب ہے محشر سے کوئی اتنا قریب ہے جناب سید ساجدین کی ساری دعائیں صحیفہ سجدیہ تمام دعاوں میں فقط ذکر محشر کسی اور کی ایک دعا کوئی مجھے بتلا دے ایک دعا کوئی مجھے بتلا دے جس میں عذاب محشر سے پناہ مانگنے کی کوشش کی ہو یہ مقام امامت قبرہ ہے یہ مجیارس کرو مقام امامت قبرہ ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ جس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب سامت میں تفصیل دی ہے تو کتاب ناطق نے اس دن کا انتظام بھی کر لیا ہے اور اس انتظام کے لئے ہم کو بھی تیار ہونا ہے ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں شاہی ہمیشہ لا پرواہ رہی ذکر محشر سے جہاں شاہی سمجھتی رہی کہ ایک برا شگون ہے اگر کوئی دربار میں قیامت کا ذکر کرے اور یہاں بندگان حق زیر خنجر یہ کہے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اپنے وعدے کو پورا کر میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اپنے وعدے کو پورا کر یہ فرق سمجھ میں آیا یہ فرق سمجھ میں آیا اور اگر اب بھی مجھ پر یہ الزام لگایا جائے کہ میں خالص عقیدے کے زور پر باتیں کر رہا ہوں تو آپ کے لئے میں ایک ضروری وضاحت لازمی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ تمام کتابوں کا متعلیہ کیجئے پھر دیکھئے محشر کے متعلق سوچئے اور اس کے بعد دعاوں کو دیکھئے زمانتوں کو دیکھئے شفاعتوں کو دیکھئے کہ کسی راستے سے اگر کہیں کوئی دعا کوئی زمانت کوئی شفاعت آپ کو محصر آ جائے کہ جس پہ آپ اعتماد کر سکیں دوست نہیں بتا سکو گے نہیں بتا سکو گے اس لئے اب تمہید قتم یاد رکھو فقط یہی یہ گھرانہ ہے آل محمد کا کہ جس نے یہ انتظام کیا کہ ان کے چاہنے والے محشر میں پریشان نہ ہوں میں نے ارس کیا ہے اور مسلسل ارس کروں گا خالق دینہال کی تقریروں میں کہ ہم اسلام کو سنی اور شیعہ پر تقسیم نہیں کرتے ہم اسلام کو تقسیم کرتے ہیں فقط اس طرح سے کہ جو مسلم اپنے آپ کو کہتا ہے وہ آل محمد کا دوست ہے کے نہیں ہے وہ آل محمد کا دوست ہے کے نہیں ہے وہ کسی فقہ پہ چلے کسی فقہ پہ چلے آل محمد سے دشمنی تو نہیں اگر دشمنی آئے آل محمد سے تو پھر پھر اے زیاء باور نمی آئے ضرور اعتقاد حق زہرہ قردنوں دین فیمبر داشتن اے زیاء باور نمی آئے ضرور اعتقاد حق زہرہ قردنوں دین فیمبر داشتن جب رسول یہ کہہ دیں کہ یہ بزات الرسول ہے تو اس کو دکھ دے کر سمجھنا کہ ہم ابھی اس دائرے میں ہیں غلطی ہے مقتصر یہ کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے باہد سہارہ یہ ہے کہ جس کو ہم مقام نطق پہ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نفس ناطق کلیہ سمجھ رہے ہیں اور حقیقت جس کو ہم کتاب العلم ناطق جاندے ہیں اگر یہ سہارہ ہے تو پھر شوق سے اپنے علم میں اضافہ کیجئے ان کی محبت ان کی محبت ان کی محبت قبر میں حشر میں نشر میں محشر میں سرات پر میزان میں ان کی محبت چندک کے گروہ دے تک اور آقر میں وَعَلْقِيَوْ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْ یہ آیتوں کا سلسلہ کل شروع ہوگا ان کی محبت بخاری شریف کی تین حدیثیں کہ مہدان انہیں محشر میں کھڑے ہوگا ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ملک لے کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جہنم کی طرف آپ پوچھیں گے اُسَيْ حَابِي اُسَيْ حَابِي ارے یہ میرے ساتھی تھے ہم ملائکہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد کیا ہوا رسول کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے مگر میں ان پہ تو حجت تمام کرلوں یہ تو مجھے جانتے تھے کہا کہ زمانہ بدل گیا اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں اپنی منزل پر تو کسی مقام پر صحیح بخاری نے یہ بھی کہا وہ آلی وہ آلی اُسَيْ حَابِي تو ہے میں کس منزل پر گفتو کہا ہوں کہیں یہ بھی کہا ہوں میری احولات ارے میری احولات کو لے جا رہے ہو کہیں ہیں ہرگز کیوں کیوں اس لیے اس لیے اس لیے کہ آل وحی کہ جس نے باوجود اقتدار روحانی یہ تیہ کر لیا بہت غور سے سنیے یہ تیہ کر لیا کہ ہم کو حکومت نہ چاہیے ورنہ فاتح قیبر تلوار کھینچ کر اگر ایک مرتبہ اقتدار پر آنا چاہیں تو اقتدار ان کے قدم چومنے کے لیے تیار تھا لیکن علیہ چاہتے تھے کہ اگر میں آ بھی جاؤں بتلانا چاہتے تھے کہ اگر میں آ بھی جاتا تو تاریخ یہی کہتی ایک عادل فرما روا تھا اتنے دن زندگی ہوئی وہ مر گیا اس کے بعد اس کے بچے عادل حکمران تھے اچھی حکومت کی مر گئے تاریخ میں بنی حاشم کی حکومت کا ایک چپٹر ہوتا اچھی حکومت کرنے والے تھے ختم ہو گئے یہ مجلسیں کہاں ہوتی یہ روحانیت کا ذکر کہاں ہوتا یہ درد کیسے آتا یہ اسلام درد کی موجوں پر کیسے جاتا ارے میری باتوں کو تو سمجھو کیا شاہی ذمہ دار ہے اسلام کی تبلیغ کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس مجمعہ وہ جو سن رہا ہے دماؤں زحمتوں کے بعد جس کو سن رہا ہے اسی کو اسی کے ذکر جس کا ذکر درد میں بھر دیا گیا جس نے پسند کیا پسند کیا شہادت ملے ایسے انسان کے لیے کہتے ہو کہ حوث ملکیری میں گئے تھے سلطنت کی حوث میں گئے تھے ارے وہ اتنے بصیر تھے اتنے پینہ تھے ان کی نگاہ محشر تک دیکھ رہی تھی وہ جان رہے تھے آج حکومت لے بھی لی تو موت تو ہے نا حسین کو حکومت ملتی حسین حکومت کرتے کوئی دنوں کے بعد مر جاتے پھر جام شہادت نوش فرما کر اپنے مقام کو جس قدر بلند کیا اس گھرانے کے افراد نے ہے کہیں جواب نہیں تو بلندی کہا تک گئی بلندی کہاں تک گئی معراج محشر تک معراج محشر تک اس معراج تک جہاں ایک کنیز خاص یوں ارز کرے کہ پروردگار آج زہرہ حاضر حق ہے زہرہ حق ہے زہرہ کو گفتگو ختم ہوئی راوی کہتا ہے کہ جون جون قافلہ مدینے سے آگے وردہ جاتا تھا کئی مرتبہ جناب زینب نے حسین ابن علی کو طلب کیا اور کہا بھائی کیا بات ہے کیسا راستہ ہے امہ کے رونے کی آواز آتی ہے امہ کے رونے کی آواز آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے بہت نزدیک آکے رو رہی ہے آپ نے سنا خافلے کے ساتھ ہے چل رہی ہیں چلو خافلے کے ساتھ چلو دوسری تاریخ محرم کی ورود بکربلا کربلا کربوبلا کربلا جو مومن کے لئے مرکز محبت کربلا جو تجدید ہستی مومن کربلا جو ارتقاء انسانی نیت کی منزل کربلا جہاں ایمان نکتہ کمال پر پہنچے کربلا جس کے ذرے ایمان کے لئے آفتاب بنے کربلا جس کی مٹی سیدگاہ بنے کربلا جس کی مٹی میں حسین کے سجدے جذب ہوئے کربلا جو آج تک دعوت علم عمل فکر نظر ہے وہ کربلا سواری رکی اور ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اس زمین کا کیا نام لوگوں نے کہا حضور ماریا کہتے ہیں نینوا کہتے ہیں شت فراد کہتے ہیں حضور یہاں ہر آنے والا مسئبت اٹھا کے گیا حضور اب یہاں نہ ٹھہریں حضور اب یہاں سے آگے سفر کریں رشاد فرمایا کیا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں ارز کیا ہاں یہ کربلا ہے تو فرمایا ہاں یہی تو میرے بچوں کی قبروں کا مقام یہی تو میرے بچوں کی قبریں بنیں یہی تو ہماری زیارت گاہیں بنیں گی ہم کو تو یہیں اترنا ہے کربلا وہ زمین کہ جہاں پہلی مردبہ شہزادی اتریں پہلی مردبہ شہزادی اتریں تو بے اختیار کہاں اور ایک کیسی زمین ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو مٹی آکھ سکینہ کے سر پہ گرتی ہے ایک کیسی زمین ہے جب ہوا چلتی ہے تو بچوں کے سروں پہ گرد جم جاتی ہے ایک کیسی زمین ہے کہ مجھے تو حال آتا ہے کربلا جہاں جس دن سے قافلہ اترا برابر اس دن سے اطراف خیموں کے ماں کے رونے کی آوازیں بلند تھیں زہرا رو رہی ہے زہرا ماتم کر رہی ہے کبھی خیمہ زینق کے قریب آواز آتی ہے کبھی خیمہ حسین کے قریب آواز آتی ہے کہ ماں کو چین نہیں ہے اولاد زہرا کی جنگل بسانے کے لئے آگئی کربلا خواب ابراہیم کی تفسیر کربلا دعائے ابراہیم کی تکمیل وہ کربلا آباد ہو گئی دوسری کو حسین پہنچے مادر گرامی بھی سات سات ہیں نوی کی رات کو حسین ابن علی مقتل کی طرف چلے زہر ابن اقعی نے بدری بیان کرتے میں بھی سات سات چلا کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ آقا کسی بی بی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں میں نے غور سے سننے کی جو کوشش کی تو بس اتنا سن سکا اممہ میں وعدے پہا گیا اممہ میں وعدے اور بیٹے کی گفتگو ہے وہ کربلا جہا دسویں کا سانحہ گزرا اور اس کے بعد وہ زہرا ماتم کنا سات سات کوفے میں بازاروں میں شام میں دربار میں خاتمہ تقریر ایک مرتبہ زندہ انبان نے آکے عابد بیمار سے کہا فرزند رسول یہ کیا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بی بی قائد کالے کے اطراب پھر پھر گر روتی ہے اور پکارتی جاتی ہے ولدی حسین سمرت فواد حسین حابد بیمار نے کہا زندان بان یہاں رسیوں میں سب قیدی بندے ہوئے کسی کا گلا کسی کا بازو کسی کی کلائی ارے قیدی کیسے باہر جائے زندان مقفل ہم میں سے کوئی نہیں جاتا تو اس نے دور بیبی کی طرف اشارہ کر کہا عابد بیمار جب وہ بیبی روتی ہے تو اس بیبی کی آواز سے آواز ملتی ہے عابد ملتی 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 لائے ملتی لائے ملتی در زندان کے پاس آئی زندان کے دروازے کو تھاما پکار کے کہا اے رونے والی تو کس حسین کا ماتم کر رہی ہے ذرا نزدیک تو آؤ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بی بی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں جس کی چادر کو زمین بوسا دے رہی ہے در زندان کے قریب آئی میرا تسلسل تقریر ملاحظہ ہو در زندان کے قریب آئی اور آ کے کہا بیٹی نہیں پہچانا ماں کو نہیں پہچانا جب سے تو مدینے پہ چلی ہے زینب میں ساتھ ساتھ ہوں اور جب تک تو اسی طرح سے دربدر رہے گی زہرا ساتھ ساتھ ہے جناب زینب نے کہا امہ ایک کاہش ہے جب آپ کا انتقال ہوا تھا میں کمزن تھی امہ چہرہ پورا یاد نہیں زہرا نزدیک آ کے چہرے سے بالوں کو ہٹا دو زہرا نزدیک آئیں چہرے سے بالوں کو ہٹایا زینب ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹیں اور کہا امہ یہ چہرے پہ لہو کس کا لگا ہے ایک مطبع فاطمہ نے کہا زینب حسین کا لہو لگایا تاکہ محشر میں اللہ کے پاس پر یاد کر